اسلام علیکم آج پر روز جمعیرات گیارہ جولائی آر ایف آئی بلٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چادری سب سے پہلے ہیڈ لائنز آئی ایم ایف کا نئے کارڈز پروگرام کے لیے ڈو مور کا مطالبہ ذرات پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنائی جائے آئی ایم ایف کے ماہرین کے صوبائی حکومتوں سے الگ الگ مزاکرات چاروں صوبوں نے ذرعی انکم ٹیکس کا مطالبہ مان لیا آزربائیٹن کے صدر الہام علی آف کا دو روزہ سرکاری دورہ پاکستان وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی وزراء کے ہمراہ مہمان صدر کا پرتپاک استقبال ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہا یو این ایچ سی آر کی جانب سے پاکستان میں غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن موطل کیے جانے کا تاثر درست نہیں ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس تنازہ فلار ملز غیر معینہ مدت کے لیے بند ٹیکس لینا ایف بی آر کا کام ہے ویڈھولڈنگ ایجنٹس نہیں بنیں گے فلار مل ایسوسییشن کا دو ٹوک پیغام چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا روس کا سرکاری دورہ جنرل ساہر شمشاد مرزا کی روسی فیڈریشن کے مسلحہ فواج کی ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات دو طرفہ اسکری اور تقنیقی تعاون پر تباد دائے خیال پنجاب کی پہلی کلائیمٹ چینج پولیسی تیار جلد کابینہ سے منظوری لی جائے گی کلائیمٹ چینج پولیسی اجلاس میں مریم آرنگ سیب کا خطاب غزہ سے متصل طلال ہوا کے علاقے پر فواج کا حملہ مزید تیس فلسطینی شہید ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کرکٹ ٹورنمنٹ آخری میچ میں جنوبی افریقہ کی بھارت کو چوان رنز سے شکست ایونٹ کا گروپ مرحلہ مکمل سیمی فائنلز کل سے کھلے جائیں گے پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے جبکہ آسٹریلیا کا مقابلہ بھارت سے ہوگا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے آئی ایم ایف نے پاکستان سے ذرعی آمدنی پر پینتالیس فیصد ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے آئی ایم ایف نے ایک میار مقرر کیا ہے جس کے تحت ملک میں صوبائی حکومتوں کو اپنے قوانین میں ترمیم کرنے اور ذرعی آمدنی پر پینتالیس فیصد انکم ٹیکس کی شرعہ آئیت کرنے کا کہا گیا ہے ذرعی شعبہ معیشت کا چوبیس فیصد حصہ ہونے کے باوجود کل ٹیکس وصولی میں صفر آشارہ ایک فیصد کا حصہ ڈالتا ہے آئین کے تحت وفاقی حکومت کو ذرعی آمدنی پر ٹیکس لگانے سے منع کیا گیا ہے جو صوبائی حکام کے دائرہ اختیار میں آتا ہے آئی ایم ایف نے اس تبدیلی کو نافذ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے لیے اکتوبر دوہزار چوبیس کی آخری تاریخ مقرر کی ہے آزربائی جان کے صدر الہام علی آف دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف نے مہمان صدر کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں توپوں کی سلامی بھی دی گئی صدر آزربائی جان اپنے دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے باہمی دلچسپی کے شعبوں پر وسیع پیمانے پر بات چیت ہوگی اس دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط بھی ہوں گے مہمان صدر کا دورہ دونموں مالک کے درمیان مضبوط تعاون کی اکاسی کرتا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوج کا کہنا ہے کہ یو این ایچ سی آر کی جانب سے پاکستان میں غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن موطل کی جانے کا تاثر درست نہیں ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزین کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کاروائی جاری رکھے گا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یو این ایچ سی آر کی جانب سے پاکستان میں غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن موطل کیے جانے کا تاثر درست نہیں ہے جبکہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزین کو ایسی کوئی یقین دیہانی نہیں کروائی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجنے کا عمل منظم اور مرحلہ وار انداز میں جاری رہے گا ویڈھولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر مختلف شہروں میں فلار ملز نے ہرتال شروع کر دی آٹے کی سپلائی بند ہونے سے بہران کا خادشہ پیدا ہو گیا ہے ملک کے مختلف شہروں میں فلار ملز نے آج سے گندم کی پسائی اور آٹا سپلائی بند کر دی ہے جس کے باعث آٹے کے بہران کا خادشہ پیدا ہو گیا ہے فلار مل ایسوسییشن کے مطابق پندھرہ سو مل مالکان اس ہرتال میں شامل ہیں جبکہ فلار ڈیلرز بھی ہرتال میں شامل ہو گئے ہیں چیئرمن فلار مل ایسوسییشن آسم رضا کا کہنا ہے کہ ہم ویڈھولڈنگ ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے اسے آٹے کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا ہو جائے گا واضح رہے کہ چند روز قبل فلار مل مالکان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہرتال کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت سے مذاکرات کی کوشش کی ہے اور مطالبات بھی پہنچا دیا ہیں کہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہمارا کام نہیں ہے جیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا روس کے سرکاری دورے پر ہیں انہوں نے نائے وزیر دفاع اور سلامتی کانسٹ کے ڈیپٹی سیکریٹری سے ملاقات بھی کی ملاقاتوں کے دوران شرکہ نے رابطے تجارت توانائی اور سلامتی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا جنرل ساہر شمشاد مرزا نے روسی فیڈریشن کی مسلحہ افواج کے ڈیپٹی چیف آف جنرل سٹاف سے بھی ملاقات کی فارقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں پشمول دو طرفہ عسکری اور تکنیکی تعاون علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دشت کردی کے خاتمے پر تبادلائے خیال کیا دونوں اطراف نے دو طرفہ عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا روس نے پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے الین جی فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے پاکستان اپنی توانائی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس پیشکش پر غور کر رہا ہے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ شنگھائی تعاون تنسیم کے موقع پر ملاقات کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے راستے پاکستان میں الین جی گیس پائپ لائن بہچانے کے لیے تیار ہیں جیسے بعد میں بھارت سے بھی منسلک کر دیا جائے گا امریکہ کی جانب سے روس اور ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اربوڈ ڈالر کی ڈیل کے مختلف آپشنز پر قور کر رہا ہے ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان امریکہ کو ناراض کیے بغیر روسی منصوبے کو مکمل کرنا چاہتا ہے پنجاب کی سینئر وزیر مریم آرنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب کی پہلی کلائیمٹ چینج پالیسی تیار کر لی گئی ہے جو منصوبی کے لیے جلد ہی کابینہ کو ارسال کر دی جائے گی مریم آرنگزیب کی زیر صدارت کلائیمٹ چینج پالیسی کے بارے میں جائزہ اجلاس ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پالیسی پر عمل درامت کے لیے ٹائم لائن کے ساتھ کام ہوگا تیشدہ پالیسی کے مطابق ماحولیاتی آلودگی اور اس موق کے خاتمے کے لیے دس سال کے دوران لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم بنیادوں پر کام کیا جائے گا اس کے لیے باقاعدہ فنڈز بھی مہیا کیے گئے ہیں پالیسی میں سالانہ ترقیاتی سکین کے تحت سوہ تین سو ارب کے پروجیکٹس رکھے گئے ہیں یہ پالیسی تمام سرکاری اور نیجی اسٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت سے بنائی گئی ہے اس پر عمل درامت سے فضائی آلودگی اور اس موق پر کابو پانے میں بھرپور مدد ملے گی پشاور میں دورانے آپریشن شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی شہدہ کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئے جہاں انہیں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا پشاور کے علاقے حسن خل میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دوران بھادری سے لڑتے ہوئے جام شہدت نوش کرنے والے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سپاہی بادام گل شہید کی ڈسٹرک کوہارٹ اور سپاہی محمد ادریس شہید کی نماز جنازہ پشاور گیریشن میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور اور سیول اور عسکری حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہدہ کے جسد خاکی کو آبائی علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا جہاں انہیں پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا گزشتہ روز فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر عبد الرحیم سمیت تین دہشت گرد حلاق جبکہ چار جوان شہید ہوئے تھے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف نے جوانوں کی شہدت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا آصف زرداری نے آپریشن میں ہائی پروفائل دہشت گرد کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تہتین پیش کیا وزیر آزم نے کہا کہ پوری قوم شہدہ کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعظم ہیں غزہ سے متصل تلل ہوا کے علاقے پر فوج کے حاملے میں مزید تیس فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں جنگ دسویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے مہگمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس دوران غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 38000 سے تجاوز کر گئی ہے جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد تقریباً 90000 سے زیادہ ہے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ محتاط طریقہ اختیار کر کے فاریکین کے درمیان دوری کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری تمام تر کوششیں صحیح سمت کی طرف کامزن ہیں جبکہ گزشتہ روز غزہ کے مشرق میں واقع شجائیہ میں فارش نے آپریشن کیا اور اس دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا یکرین کی نیٹو رکنیت پر امریکہ اور جرمنی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یکرین کے رکنیت کا حتمی فیصلہ واشنگٹن میں جاری نیٹو سمیٹ میں کیا جائے گا رکنیت اس وقت دی جائے گی جب وہ نیٹو ممالک کی شرائط پر پورا اترے گا یکرین کی صدر ولادمیر زیلنس کی رکنیت پر اس لیے زور دے رہی ہیں کہ نیٹو میں شمولیت کے بعد اگر یکرین پر حملہ ہوتا ہے تو اسے باقی تمام رکن ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی جبکہ امریکہ اور جرمنی فوری طور پر یکرین کو رکنیت دینے کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ اسے پورا نیٹو اتحاد روز کے ساتھ حالت جنگ میں آ جائے گا ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کرکٹ ٹورنمیٹ میں جنوبی افریقہ نے آخری میچ میں انڈین چیمپینز کو چون رنز سے ہرا دیا شکست کے باوجود انڈین چیمپینز نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا نورت ہیمٹن میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ چیمپینز نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ وکٹو کے نقصان پر دو سو دس رنز بنائے سنائیمن تیہتر اور ریچرڈ لیوی ساٹھ رنز بنا کر نمائے رہے بھارت کو جیت کے لیے دو سو گیارہ اور سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے ایک سو تریپن رنز کا حدف ملا حدف کے تاقب میں بھارت کی پانچ وکٹیں ستتر رنز پر ہی گر گئیں جس کے بعد انڈین چیمپینز نے میچ جیتنے کے بجائے ایک سو تریپن رنز کو اپنا حدف بنا لیا یوسف پتھان نے آخری گیند پر چوکہ لگا کر بھارت کا سکور ایک سو ستاون رنز تک پہنچا دیا یوں جنوبی افریقہ چیمپینز میچ دو چوون رنز سے جیت گئی لیکن سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی بھارت نے ایونٹ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے سیمی فائنل میں اس کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز کی مدد مقابل ہوگی پاکستان کی دو بہنوں ویرانیکہ سوہیل اور سہر سوہیل نے ایشیا پیسیفک آفریکن کمبائن پاور لیفٹنگ چیمپینشپ میں تاریخ رقم کر دی ہے چاروں کٹیگریز میں دونوں بہنوں نے چار چار گولڈ میڈلز جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا تیسری بہن ٹوینکل سوہیل آج ایکشن میں ہوں گی جنوبی آفریکہ میں جاری چیمپینشپ میں سہر سوہیل نے مختلف کٹیگریز میں چار گولڈ میڈلز جیتے جبکہ ویرانیکہ سوہیل نے ستاون کلوگرام کٹیگری کے ڈیڈ لیفٹ، اسکوارٹ، بینچ پریس اور اوورال میں گولڈ میڈل جیت کر کل چار گولڈ میڈل اپنے نام کر لیے اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے بان